نمزکار دوستو آج انگلینڈ اور شیلنکا کے بیچ ایک رومانچک مقابلہ کھیلا گیا جس میں انگلینڈ اور شیلنکا کو ہرا کر پوائنٹ سٹیبل میں بڑا اولاد فیر کر دیا جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انگلینڈ کی اس جیت کے بعد اب پوائنٹ سٹیبل کا کیا حال ہے تو پوری خواہر جاننے کے لئے اس ویڈیو کو آنت تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو بھی یہ رومانچک میک پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کیجئے گا دوستو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ کا 49 مقابلہ انگلینڈ اور شیلنکا کے بیچ سنڈی میں شنیوار کو کھیلا گیا یہ سپر ٹویل میں گروپ فورسٹ کا آخری مقابلہ تھا شیلنکا سمی فائنل کی دورٹ سے پہلے ہی بھار ہو چکی تھی لیکن انگلینڈ کے لئے یہ میچ بے ہاتھی ضروری تھا کیونکہ اگر انگلینڈ کی ٹیم میں میچ جیت جاتی تو وہ سمی فائنل میں پہنچ جاتی اگر انگلینڈ ہارتا تو آسٹریلیا سمی فائنل میں پہنچ جاتی اس مقابلے میں شیلنکا نے ٹاؤس جیت کر پہلے بھالے بازی کرتے ہوئے آٹھ وکیٹ کو کر ایک سکتالیس ان مرائے اور اس کے بعد ایک سو بیالیس انوں کے لکش کا پیچھا کرنے اترین انگلینڈ کو کپتان جوش بٹلر اور ایلک سیلس نے شاندار شڑوا دلائی اور انگلینڈ نے اس مقابلے کو بڑی آسانی سے جیت لیا وہیں دوستو اس مقابلے کو جیت کر انگلینڈ سیدھے ورڈ کپ کے سمی فائنل میں پہنچ گیا ہے اور انہوں نے ہوسٹ آسٹریلیا کو ٹورنامنٹ سے بھار کر دیا ہے جی ہاں دوستو انگلینڈ کی جیت سے پوائنٹ سیبل میں بڑا اولاد فیر ہو گیا ہے چلی دوستو آپ کو بتاتے ہیں آپ کیسا ہے گروپ ٹو کا پوائنٹ سیبل کا حال اس میں افغانستان آخری استان پر ہے ان کے پانچ میچ میں صرف دو پوائنٹس ہیں اور وہ اس ٹورنامنٹ سے پہلے بھار ہو گئے تھے وہیں پانچوہ استان پر آئیلینڈ کی ٹیم ہے ان کے پانچ میچ میں ایک جیت کے ساتھ تین پوائنٹس ہیں وہ بھی ٹورنامنٹ سے بھار ہو گئے ہیں وہیں چوتھے استان پر شلنکا کی ٹیم ہے ان کے پانچ میچ میں دو جیت کے ساتھ چار پوائنٹس ہیں وہ بھی وڈ کپ سے پہلے بھار ہو گئے تھے اس کے بعد تیسے نمبر پر آسٹلیا کی ٹیم آ گئی ہے انگلینڈ کی جیت سے آسٹلیا کو سب سے بڑا نقصان ہوا ہے آسٹلیا کو پانچ میچ میں تین جیت کے ساتھ سات پوائنٹس ہیں وہیں دوسرے نمبر پر انگلینڈ کی ٹیم ہے ان کے بھی ساتھ ہی پوائنٹس ہیں لیکن کیونکہ انگلینڈ کا نیٹ انڈریٹ آسٹلیا سے کافی اچھا ہے اسی لئے وہ آسٹلیا سے آگے نکل گیا اور سمی فائنل میں کوالیفائی کر چکا ہے آسٹلیا اپنے نیٹ انڈریٹ سے مار کھا بیٹھا اور اس ٹونائمنٹ سے باہر ہو گیا ہے وہیں پوائنٹ سیبل میں نمبر ایک پر نیوزلینڈ کی ٹیم ہے اور وہ سات پوائنٹ کے ساتھ آلڈری کوالیفائی کر چکی ہے اس وڈکم میں نیوزلینڈ پہلی ٹیم ہے سمی فائنل میں کوالیفائی کرنے کے لئے ان کے پانچ میچ میں تین جیت کے ساتھ سات پوائنٹس ہیں تو دوستو گروپ فرس سے ہمیں نیوزلینڈ اور انگلینڈ کے روپ میں دو سمی فائنلسٹ مل چکے ہیں وہیں گروپ ٹو کی پوائنٹ سیبل کی بات کریں تو اس میں نیدلینڈ آخرے استان پر ہے ان کے چار میچ میں صرف دو پوائنٹس ہیں اور وہ اس ٹونائمنٹ سے پہلے باہر ہو گئی ہے وہیں پانچوہ ستان پر زمبابی کی ٹیم ہے ان کے چار میچ میں ایک جیت کے ساتھ پین پوائنٹس ہیں وہ بھی ٹونائمنٹ سے باہر ہو گئے ہیں وہیں چوتھے ستان پر بانگلہ دیش کی ٹیم ہے ان کے چار میچ میں دو جیت کے ساتھ چار پوائنٹس ہیں بانگلہ دیش اب بھی ٹونائمنٹ نے بنا ہوا ہے اس کے بعد تیسے نمبر پر اب پاکستان کی ٹیم ہے ان کے چار میچ میں دو جیت کے ساتھ چار پوائنٹس ہیں پاکستان بھی ٹونا میٹ میں ابھی بنی ہوئی ہے دستو بات کریں ٹاپ ٹو ٹیم کی تو ساؤت افریقہ دوسرے استان پر بنی ہوئی ہے ان کے چار میچ میں دو جیت کے ساتھ پانچ پوائنٹس ہیں وہیں بھارت کی ٹیم ٹاپ پر ہے لیکن ابھی تک وہ کوالیفائن نہیں کر پائی ہے ان کے چار میچ میں تین جیت کے ساتھ سب سے زیادہ چھائے پوائنٹس ہیں گروپ ٹو میں ابھی سمی فائنل کے لیے دو ٹیمیں تینہی ہوئی ہے پاکستان کا آخری مقابلہ بانگردیش کے خلاف ہوگا وہیں بھارت کا آخری میچ زمباوے سے ہوگا اگر ٹیم انڈیا زمباوے سے میچ ہار جاتی ہے تو پاکستان کے لیے سمی فائنل کا دروازہ کھل سکتا ہے اگر زمباوے بھارت کو ہراتی ہے تو بھارت چھے پوائنٹس پر ہی اٹک جائے گی اور اگر پاکستان بانگردیش کو ہراتی ہے تو پاکستان کے بھی چھے پوائنٹس ہو جائیں گے لیکن کیونکہ پاکستان کا نیٹ انڈیٹ بھارت سے کافی اچھا ہے تو وہ بھارت سے آگے نکل جائے گی ایسے میں ٹیم انڈیا کو سمی فائنل میں جگہ پکی کرنے کے لئے زمباوے کے خلاف اپنا آخری مقابلہ جیتنا بہت ضروری ہے تو دوستو آپ کے حساب سے گروپ ٹو میں کونسی دو ٹیمیں سمی فائنل میں کوالیفائی کرنے گی کومنٹ کر کے بتائیے گا